شیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سمن کو اور اس میں دیکھیں کہ اس کے کون سے ڈیفرنٹ بورڈز ہوتے ہیں یا میتھڈز ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں سمنز کے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دیکھیں جب سیول لیٹیگیشن جب آپ سیول کیسز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جب کسی کے خلاف کوئی کیس فائل کیا ہوتا ہے یا دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کسی شخص کے خلاف آپ نے دائر کیا ہوتا ہے تو آپ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت کو درخواست دیتے ہیں کہ جی فلان شخص نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یا فلان شخص نے میری پراپٹی کے اوپر قبضہ کیا ہے اس طرح تو اس کے بعد عدالت کیا کرے گی کہ جو دوسرا شخص ہوگا جو ڈیفرنٹ ہوگا اس کو وہ نوٹیفیکشن بھیجے گی اور اس کو بلائے گی کہ جی آپ کے خلاف ایک دعویٰ دائر ہو چکا ہے آپ کے خلاف ایک لاسوٹ فائل ہو چکا ہے آپ کے خلاف ایک کیس فائل ہو چکا ہے تو آپ برائے مہربانی عدالت میں پیش ہوں اور اس کا جواب دیں اس کو ہم بولتے ہیں سمن سمن کا مطلب ہوتا ہے جب عدالت کسی کو نوٹیفیکشن بھیجتی ہے کہ جناب آپ عدالت میں پیش ہوں کیونکہ آپ کے خلاف ایک کیس شروع ہو چکا ہے تاکہ آپ کا ہم ورجن جان چکے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر جو آپ کے خلاف ایک شخص نے جو شکایت دائر کی ہے آپ کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کی کیا اوپین ہے آپ کیا کہنے ہیں اس کو تو ہم اس کو بولتے ہیں سمن سمن دراصل ایکچولی کیا ہے کہ جو ہماری لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو یہ شروع کرتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ عدالت جاتے ہیں آپ نے کیس فائل کیا لیکن عدالت کیا کرتی ہے کہ اگلے شخص کو نہیں بلاتی تو یہاں پہ یہ کام خراب ہو گیا عدالت کو تو اگلے شخص کو بلانا چاہیے جس کے خلاف یہ کیس فائل ہوا جو ہمارے عام طور پر ہم اس کو دیفینڈنٹ بولتے ہیں اس دیفینڈنٹ کی جو پاٹسپیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اگر وہ عدالت نہیں آتا تو لیگل پروسیڈنگ اس طرح اسٹارٹ نہیں ہوتی اگر آپ اس کو لوپ میں نہیں لیتے اس کو اعتماد میں نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جناب ون سائیڈڈ کام چلا رہے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ نہیں آرہا اور آپ نے ہر طریقہ آزمایا اس کو بولایا اس کو نوٹیفیکشن دیئے ہر چیز سے آپ نے اس کو کوشش کی کہ یار آپ عدالت پیش ہو لیکن نہیں آرہا تو پھر آپ اس کے خلاف ایکس پارٹی ڈیکریز سٹارٹ کریں یا طرفہ پروسیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ادھروائز آپ نے دیفینڈنٹ کو ضرور بولانا ہے اس کو نوٹیفیکشن دینا ہے اس کو بتانا ہے کہ جناب آپ کی خلاف ایک کیس فائل ہو چکا ہے تو یہ ہے سمن اب ہم اس کا ایکزمپل دیکھتے ہیں کہ سارا جو ہے نا اس نے جان کے خلاف ایک لاسوٹ فائل کیا ہے اور جان کے پر اس نے الزام لگا ہے کہ جناب اس نے جو کانٹریکٹ ہے اس کی بریچ کی ہے بریچ آف کانٹریکٹ کی ہے اب ہوگا کہ جیسے ہی سارا نے وہ کیس فائل کی عدالت کے اندر تو عدالت کیا کرے گی جان کو سمن ایشو کرے گی یعنی جان کو بلائے گی اور اس کو انفارم کرے گی کہ جناب آپ کے خلاف ایک لیگل ایکشن لیا جا چکا ہے آپ برائے مہربانی عدالت میں پیش ہوں اور اپنا ورجن پیش کریں اپنی سائٹ کی سٹوری بتائیں کہ آپ کے خلاف یہ الزام لگ رہے ہیں آپ اس کے پر کیا کہیں گے سو کہنے کا مطلب ہے جو سمن ہے نا وہ بڑا ایک اہم کردار آدھا کرتا ہے کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے اس کو حل کرنے میں اور تاکہ اگلے بندے کا بھی ورجن پتا چلے اور یہ ڈیو پروسس کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہ رول آف لاغ کے لئے بہت ضروری ہے آپ بغیر کسی اگلے شخص جس کے خلاف شکایت دائر ہوئی ہے آپ اس کو بلاتے نہیں ہیں اس سے پوچھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جناب ڈیو پروسس کو فالو نہیں کر رہے آپ قانون کو فالو نہیں کر رہے تو یعنی ایسے مقدمے کو نہیں مانا جائے گا ہاں ایک ایکسپشن ہے کہ جب آپ نے اس کو ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کی اس کو آپ نے گھر پہ بھیجا اس کو آپ نے کوریئر کیا اس کو میسیجز کیے اس کو واتس اپ کیے اس کے گھر پہ آپ نے ساری چیزیں بھیجی آپ نے پوسٹر لگائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتا تو پھر عدالت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو وہ ون سائیڈڈ لے کے چلے ادر وائز عدالت نے اس کو جناب ضرور بلانا ہے ضرور اس کو بتانا ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس فائل ہو چکا ہے اچھا تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو ریلیمنٹ پرویجن ہے سی پی سی کی وہ سیکشن ستائی سے لے کر اکتیس اس کے بعد جو آرڈر پانچ ہے اس کے رول نو سے بیس اور آرڈر سولہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ساری جو پرویجنز ہیں سیکشنز رول اور آرڈر یہ ہمیں جناب سمنز کے بارے میں بتاتے ہیں سو سمن کی پھر کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے سیمپل ریٹن نوٹیفیکیشن ایشیوڈ بائی سیویل کوٹ یعنی ایک ریٹن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے سیویل عدالت تاکہ اگلے شخص کو کہے کہ جناب آپ عدالت کے سامنے پیش ہوں ٹھیک ہے یہ مقصد ہے ہمارے سمن کا تو یہ دیکھیں سمن تب ایشیو ہوتا ہے جب اگر کوئی شخص اس کو پتا نہیں ہے اس کے خلاف کیس سائل ہو چکا ہے لیکن اگر وہ اس کو پتا ہے اور وہ خود عدالت پیش ہو چکا ہے تو پھر تو جناب سمن جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی اب ہم دیکھیں گے موڈز آف اپیر یعنی آپ کو سمن ایشیو ہو چکا ہے عدالت نے آپ کو سمن جاری کیا آپ کس طرح عدالت پیش ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان پرسن پیش ہو جائیں آپ خود چل کے آ جائیں یا آپ کیا کریں اپنی جگہ اپنے وکیل کو بھیجیں یا جو لیگل ریپریزنٹیو ہے جو پلیڈر ہے آپ اس کو بھیجیں یا آپ اپنی جگہ کسی لیگل ریپریزنٹیو کے ساتھ کسی ایسی شخص کو بھیجیں جو آپ کی جگہ وہ وہاں پر ریلیمنٹ انسر کو جو کسچنز ہیں ان کو انسر کر سکے دوسرا یہ ہے کہ جب سمن ایشیو کیا جاتا ہے عدالت کی طرح سے تو اس کے اوپر جج کا سگنیچر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر عدالت کی سیل لگنی ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یار یہ اوفیشلی سمانے کوئی فیک تو نہیں ہے کسی نے آپ کے ساتھ آپ کو بے کوف تو نہیں بنایا ٹھیک ہے آج کل تو آپ کو بتایا فیک نوٹیفیکیشن فیک جو ہے نا فیسلے فیک قسم کے ڈاکومنٹس بے تحاشہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کوئی فیک بنا کے آپ کو عدالت بلا لے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ یعنی میک شور کرنا ہے کہ جج کی دستخط ہو جج کا نام لکھا ہونا چاہیے اس کے اوپر اور دوسرا یہ کہ عدالت کی سیل لگنی ہونی چاہیے اچھا اب ہم دیکھیں گے موڈز آف سمانس یعنی کہ سمان کے کون سے موڈز ہیں کس طرح آپ کسی شخص کو سمان کے ذریعے بلا سکتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں سب سے پہلا تھی طریقہ ہے وہ ہیں پرسنل سرویس جس کو ڈاریکٹ سرویس آف سمانس بھی بولتے ہیں یعنی جو ڈیفینڈنٹ بندہ ہے جو دوسرا شخص ہے آپ اس کو ڈاریکٹ جناب سمان بھیجیں اور اس کو کہیں یعنی کہ بائی ہینڈ آپ اس کو جا کے دے دیں اور اس کو کہیں کہ جی یار عدالت کی طرف سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آیا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو دے دوں ٹھیک ہے لیکن اس کی کچھ کنڈیشنس ہیں کنڈیشنس یہ ہیں کہ سمان آپ نے ہمیشہ ڈاریکٹ اس شخص کو ہی دینا ہے پرسن جا کے دینا ہے جس کے خلاف آپ نے ایشو کیا ہے مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے علی اس نے میرے خلاف ایک کیس فائل کیا اب عدالت نے میرے میرے لیے ایک سمان جاری کیا ہے کہ جا کے آئیاز کو بلا کے لے آؤ اب کیا ہوگا کہ یا تو آپ مجھے وہ ڈاریکٹ مجھے پرسن دیں یعنی میرے گھر آئے اور مجھے ہاتھ میں پکڑا دیں اگر میں نہیں ہوں تو میری جگہ جو میرا ایجنٹ ہے میرا کوئی سیکرٹری ہے میرا کوئی وکیل ہے اس کو دے دیں ٹھیک ہے اگر فیوی میں موجود نہیں ہوں تو جناب میرے گھر میں کسی میل بندے کو دے دیں میں گھر پہ نہیں تھا میری فیملی میں جو میل پرسن ہے کوئی بھی میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے میرا فادر ہے اس کو دے دیں ٹھیک ہے ایک ہی ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں definite یعنی میرے ساتھ علی نے میرے ایک ہی case میں علی نے تین چار لوگوں کو بھی نامزد کیا ہوئے تو ان لوگوں کو بھی پھر الگ الگ سمن جائے گا یعنی ایک سمن سب سب کو جائے گا یعنی میرے ساتھ علی نے میرے خلاف case فائل کیا تھا اس کے علاوہ احتشام ہے اس کے علاوہ شازعب ہے احتشام شازعب اور مجھے ہم سب کو الگ الگ سمن جاری ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا موڈ کیا ہے بچے پرسنل سرویس پرسنل سرویس یعنی خود چل کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ لوگی سامن آپ کے خلاف آ چکا ہے عدالت میں اگر میں نہیں ہوں تو میرا ایجنٹ میرا ایجنٹ نہیں ہے تو میری فیملی کا جو میل پرسن جو بھی گھر پر موجود ہوگا آپ نے اس کو دے دینا ہے تو یہ ہو گیا پرسنل سرویس اور ڈائریکٹ سرویس آف سامن اس کے بعد دوسرا موڈ ہے دوسرا طریقہ ہے وہ ہے پوسٹل سرویس کہ بھائی آپ پرسنل نہیں جا سکتے تھے اس کا گھر بہت دور ہے آپ نے اس کو ریجسٹر پوسٹ کے ذریعے کوریئر کر دیا جس طرح عام الفاظوں میں ہمارے ہاں کہتے ہیں ٹی سی ایس کر دیا ٹی سی ایس یا کوریئر ریجسٹر پوسٹ یا پاکستان پوسٹل سرویس کے ذریعے آپ نے اس کو بھیج دیا اچھا اس کے بھی کچھ ایفیٹس ہوتے ہیں پوسٹل سرویس کے جب آپ پوسٹل سرویس کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت کو معلوم پڑتا ہے کہ سمن ایسپٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا بعض وقت کچھ لوگ جو ہے نا جو دیفینڈنٹ ہیں نا وہ ایسپٹ نہیں کرتے کہتے ہیں نا ہم نے ایسپٹ نہیں کرنا یہ آپ کا سمن اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت کو یہ بھی پتا چلے کہ بھائی جن وہ جو اگر اس شخص نے ایسپٹ نہیں کیا تو کیا اس کے ایجنٹ نے ایسپٹ نہیں کیا یا ریفیوز کیا یہ بھی پتا چل جائے گا اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیفینڈنٹ اپنے گھر پہ تھا یا نہیں تھا جو ایڈریس تھی وہ اس پہ موجود تھا یا نہیں تھا تو یہ ایفٹس ہیں پوسٹل سرویس کے تو پوسٹل سرویس میں یہ ہوتا ہے لیکن بعض وقت جب پریکٹس میں آپ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کے کیا کرتے ہیں گلت ایڈریس پہ بھیجوا دیتے ہیں تاکہ اس شخص کے خلاف ایکس پارٹی ڈیکریس ٹارٹ ہو اس کو یہ پوسٹل ملے ہی نہ سمن ملے ہی نہ اور کیس جو ہے وہ پرولانگ ہو اور بھائی ان وکیلوں کا خرچہ پانے شروع ہو ٹھیک ہے جی یہ ایک طریقے ہوتے ہیں بعض وقت اس طرح کیس کو پرولانگ کرنے کا اچھا جی اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے وہ بڑا سمپل ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے پرسن بھی نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے کوریئر کیا وہ بھی نہیں ہوا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بھائی جانا اس کی جگہ پہ یا اس کے دفتر میں جا کے جناب وہ جو سمن ہے وہ چپ سپاہ کر دینا ہے وہ جناب آپ نے وہاں پہ لگا دینا ہے بھائی جس طرح پوسٹر نہیں لگا رہے ہوتے دیواروں کے اوپر یہ وغیرہ آپ نے اس طرح کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تب کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ نے سمن اس کو بھیجا اس نے قبول نہیں کیا پھر آپ نے اس کے ایجنٹ کو بھیجا اس نے بھی قبول کیا اور وہ بندہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا جب یہ سارے آپ نے طریقے استعمال کے لیے اس کے بعد بھی وہ بندہ نہیں ملا اس کو سمن نہیں ملا تھا تو آپ نے گھر کے اس کا پوسٹر لگا دیا سمپل کر دیا ٹھیک ہو جائے تو یہ ہے تیسرا طریقہ اس کے بعد جناب اگر یہ تینوں طریقے آپ نے استعمال کیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص عدالت نہیں آرہا تو پھر آپ نے ایک چوتھا طریقہ استعمال کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر آپ نے اس کو ای میل کر دیا اس کو فیکس کر دیا ٹیلی گرام شروع کر دیا ٹی وی پہ اناؤنس کر دیا ریڈو پہ اناؤنس کر دیا اس کے علاوہ مسجدوں میں آپ نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور نہیں تو کوئی اور طریقے کار ہے واتس اپ کر دیا فیس بک پہ پوسٹ لگا دی ٹویٹر پہ پوسٹ لگا دی اس طریقوں سے بھی آپ لوگوں کو سمن کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے علاوہ دیکھیں جو ٹائم فار اپیرنس جو جب آپ سمن جاری کرتے ہیں تو عدالت آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ جناب یہ پندرہ دن کے اندر اپنے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے عام طور پر اگر اس سے زیادہ ٹائم بھی عدالت ہے وہ دے بھی سکتی ہے لیکن پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا کسی بھی صورت میں پیش ہونا اگر نہیں پیش ہوں گے پندرہ دن کے اندر تو آپ کے خلاف ایکس پارٹی یا ایکس پارٹی جو پروسیڈنگ وہ شروع ہو جائیں گے یک طرف آپ کی خلاف کاروائی شروع ہو جائے گی اچھا اب یہ جو سروس ہے نا سمن کی یہ چیلنج ہو سکتی ہے یعنی جو دوسرا بندہ ہے ڈیفینڈنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ چیلنج کروں گا وہ اب کس گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کرے گا یا تو یہ کہہ سکتا ہے نمبر ون کہ بھائی جس عدالت نے یہ سمن بھیجا اس کی تو جورسٹکشن بنتی نہیں ہے اس نے مجھے یہ کیوں جاری کیا یا دوسرا یہ کہ یہ جو سمن ہے یہ عدالت کے آرڈر کے خلاف جاری ہوا ہے عدالت نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا یہ اہمیں مجھے بلا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو پرسنل سروس سمن جاری نہ ہو آپ کو پانسٹل سروس بھی جاری نہ ہو آپ نے کہا کہ جی کوئی مجھے پرسنل میں دینے نہیں آیا میں تو گھر پہ رہتا ہوں یا آپ نے کہا جی میں کوئی کوریئر نہیں آئی میں نے ٹی سی ایس کیا یہ کیا ہو کہ مجھے کوئی نہیں ملا یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جگہ پہ کسی نے جناب اس کو پوسٹر نہیں لگائے سمن نہیں لگائے کہیں پہ بھی انہوں نے بورٹ شوڑ پہ نہیں لگایا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب میرا ایڈرس ہی آپ لوگوں نے غلط لگایا ہوا ہے میں اس ایڈرس پہ تو بیٹھتا نہیں ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں تو بھائی پاکستان میں رہتا نہیں میں تو باہر ملک میں رہتا ہوں آپ نے کیسے سمن جاری کی ہیں یعنی ان گراؤنڈز کے پر وہ بندہ کہیں سکتا ہے کہ جناب میں تو جناب یہ جو سمن ہے اس کو چیلنج کرتا ہوں میں تو تھا ہی نہیں ملک میں میں تو باہر ہی رہتا ہوں یا جناب عدالت کی جورسٹرکشن ہی نہیں ہے وہ کیسے جاری کر سکتی ہے یا یہ ہے کہ مجھے پرسنل سروس بھی نہیں پرسنل بھی نہیں بھیجا آپ نے مجھے پوسٹل بھی نہیں بوجھا مجھے ایف ایس سیکشن بھی نہیں کی اور دوسرا یہ ہے کہ میری جو ایڈرس ہے وہ اپنے غلط ہے یعنی ان دور طریقوں سے آپ اس سمن کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک تو اس میں جو اگر میں آپ کو بلکل آسان کر کے بتاؤں تو سمن کا مطلب ہے کہ یار ایک عدالت نوٹیفکیشن بھیجتی ہے اگلے بندے کو کہ بھائی آپ کے خلاف کیس فائل ہو چکا ہے آپ مہربانی کر کے عدالت کے سامنے پیش ہو تو اب اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جنب اس کو پرسن جا کے وہ نوٹیفکیشن دے دیں چل کے اس کے گھر کے پاس گھنٹی لگائیں اس کو بلائیں اور اس کو بائی ہینڈ دیں اگر آپ نے بائی ہینڈ نہیں دینا تو ٹی سی ایس کر دیں کوریئر کر دیں کوریئر نہیں کر دیں تو پوسٹ اس کے جنب گھر کے باہر یا اس کے دفتر کے باہر جنب وہ لگا دیں ٹھیک ہے نا پوسٹر لگا دیں وہاں پہ اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ہے تو پھر جنب ای میل کر دیں جو ہے نا وارس اپ کر دیں کال کر دیں میسیج کر دیں فیس بک پہ کوئی بھی جو طریقہ یا مسجد میں اعلان کر دیں کہ بھائی صاحب فلاں عدالت آپ کو بلاری ہے مربانی کری کے عدالت میں پیش ہوں آپ کے خلاف کیس شروع ہو چکا ہے آپ کے خلاف ایک لاؤس سوٹ فائل ہو چکا ہے سو دوستو یہ سمپل ٹاپک سومیر ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا اور اپنا بہت سار خیال رکھیں ٹیک کیئر